پہلا سلاتین ستارمہ باب اور ایلیا تشیبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ عوض پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ اور تو اسی نالا میں سے پینا اور میں نے کونوں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا اور کوئے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے اور وہ اس نالا میں سے پیا کرتا تھا اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوک گیا اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدہ کے سارپت کو جا اور وہیں رہے دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے اور دیکھ میں دو ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں اور ایلیہ نے اسے کہا مت در جا اور جیسا کہتی ہے کر پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مینا برسائے نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی سو اس نے جا کر ایلیہ کے کہنے کے مطابق کیا اور یہ اور وہ اور اس کا کمبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیہ کی معرفت فرمایا تھا نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا سو وہ ایلیہ سے کہنے لگی اے مرد خدا مجھے تجھ سے کیا کام تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے اس نے اس سے کہا اپنا بیٹا مجھ کو دے اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا اے خداوند میرے خدا کیا تُو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے کے لیے بلا نازل کی اور اس نے اپنے آپ کو تین بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا اے خداوند میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے اور خداوند نے اے خداوند کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا تب اے خداوند اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا اور اے خداوند نے کہا دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے تب اس عورت نے ایلیا سے کہا اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے اور خداوند کا جو کلام تیرے موں میں ہے وہ حق ہے تیرے موسیقی تیرے موسیقی تیرے موسیقی تیرے موسیقی تیرے موسیقی تیرے موسیقی